آگائی فاطمہ آگائی فاطمہ آگائی فاطمہ آگائی فاطمہ عوض باللہ من اشتران العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم عزیزان مہدرم سب سے پہلے تو آپ سبی کو ولادت باسادت جان مصطفیٰ نور مرتضیٰ ام حسنین المبارکہ التاہرہ السدیقہ الرازیہ المرزیہ خاتون جنت سیدت النسائل عالمین حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ وقت مبارک عزیزان مہدرم اہل تسنم اور اہل تشعیو دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھا ہے عزیزان مہدرم ہم اس حدیث سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم عاشق سیدتن نسائل عالمین کتنے خوش نصیب ہیں عزیزوں آج کا یہ پروگرام ازاقانہ سکینت صغیرہ ویلفر ٹرسٹ آوت ٹی وی اور گریف اجنسی کی جانب سے آپ سب کی قدمت میں پیش ہے جس کا آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گی اپنی خوہر آمینہ رزوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہے فاطمہ ظہر اسلام اللہ علیہ وآلہ ہمیں اپنی عقیدت پیش کریں جان مصطفیٰ فاطمہ شان مرتضیٰ فاطمہ جان مصطفیٰ فاطمہ شان مرتضیٰ فاطمہ پنجتر میں مرتضیٰ فاطمہ مرکز کی ساغ فاطمہ مرکز کی ساغ فاطمہ سیدہ جان مصطفیٰ فاطمہ شان مرتضیٰ فاطمہ کہ لے گئے ہیں روٹی یہاں ملک لے گئے ہیں روٹی یہاں ملک سب کی رازقہ فاطمہ سب کی رازقہ فاطمہ تاغرہ جان مصطفیٰ فاطمہ شان مرتضیٰ فاطمہ اور خود علی نے بھی یہی کہا خود علی نے بھی یہی کہا کہ میرا حوصلہ آگے فاطمہ میرا حوصلہ آگے فاطمہ سیدہ اور کون کون کھلد جائے گا کون کون کھلد جائے گا کون کون کھلد جائے گا رے تیرا فیصلہ آگے فاطمہ تیرا فیصلہ آگے فاطمہ سیدہ جان مصطفیٰ آگے فاطمہ شان مرتضیٰ آگے فاطمہ اور کیوں کریں کیوں کریں کیوں کریں ہم ان کا احترام کیوں کریں ہم ان کا احترام رے جن سے بھی خفا ہے فاطمہ جن سے بھی خفا ہے فاطمہ سیدہ جانِ مصطفیٰ ہے فاطمہ شانِ مرتضیٰ ہے فاطمہ عزیزانی محترم ایک بار آپ کے گھر پر ایک سائل آتا ہے اس وقت نہ آپ نے نہ آپ کے شوہر نے اور نہ ہی آپ کے بچوں نے تین روز سے کچھ کھایا ہوتا ہے تو آپ اس سائل کو اپنا ایک ہار دے دیتی ایک موتیوں کا ہار دے دیتی اور کہتی ہیں کہ اس کو جاؤ اور بیچ جاؤ اور شاید اس کے بدلے تمہیں کچھ بہتر مل جائے وہ سائل بازار جاتا ہے اور ایک گھوڑے کچھ کھانے اور کچھ کپڑوں کے بدلے اس ہار کو بیج دیتا ہے عزیزانی محترم وہ ہار کسی اور نہیں نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نہیں خریدا ہوتا ہے اب گھر واپس آتے ہیں اور اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ آج سے تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو اور یہ ہار ان کو دے آؤ وہ غلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور وہ ہار دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ یہ ہار میری بیٹی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے ہو اور آج سے تم ان کے غلام ہو جب وہ غلام بی بی فاطمہ ظہرہ کی پاس آتا ہے تو بی بی اسے آزاد کر دیتی ہے تو وہ غلام ہسنے لگتا ہے تو بی بی پوچھتی ہے کہ تم ہس کیوں رہی ہو تو وہ غلام کہتا ہے کہ میں اس خار کی برکت دیکھ رہا ہوں جس نے ایک غریب کو کھانا کھلایا اس کو کپڑے دیئے اور ایک غلام کو آزاد کیا اور پھر اپنی مالک کے پاس واپس سلا گیا بس عزیزان مہترم اس جشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گی اپنی قواہر عیشہ ظہرہ صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں اپنی عقیدت پیش کریں بتاؤں کیسے کہ کیا ہے ظہرہ 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 علی کی مشک کشا ہے ظہرہ بتاؤں کیسے کہ کیا ہے ظہرہ بتاؤں کیسے کہ کیا ہے ظہرہ تمہاری تازی میں کے لیے تو تمہاری تازی میں کے لیے تو رسول بھی اٹھ گیا ہے ظہرہ رسول بھی اٹھ گیا ہے ظہرہ بتاؤں کیسے کہ کیا ہے ظہرہ بتاؤں کیسے کہ کیا ہے ظہرہ بڑی ہے عباس کی فضیلت بڑی ہے عباس کی فضیلت جو تم نے بیٹا کہا ہے ظہرہ جو تم نے بیٹا کہا ہے ظہرہ بتاؤں کیسے کہ کیا ہے ظہرہ بتاؤں کیسے کہ کیا ہے ظہرہ شفا نبوت نے جس سے پائی شفا نبوت نے جس سے پائی وہ آپ کی ہی ردا ہے ظہرہ وہ آپ ہی کی ردا ہے ظہرہ بتاؤں کیسے کہ کیا ہے ظہرہ بتاؤں کیسے کہ کیا ہے ظہرہ بنا سوالو جواب جنت بنا سوالو جواب جنت یہ خاصے ہم پر عطا ہے ظہرہ یہ خاصے ہم پر عطا ہے ظہرہ بتاؤں کیسے کہ کیا ہے ظہرہ بتاؤں کیسے یہ کیا ہے ظہرہ خدا خفا ہے نبی خفا ہے خدا خفا ہے نبی خفا ہے اگر کسی سے خفا ہے ظہرہ اگر کسی سے خفا ہے ظہرہ بتاؤں کیسے کہ کیا 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 ہے ظہرہ عزیزانی گرامی نبی آقر الزمان صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے جنت کی تڑپ ہوتی تھی تو میں اپنی بیٹی کی خوشبو سونتا تھا جب مجھے جنت کی خوشبو کی خواہش ہوتی تھی تو میں اپنی بیٹی کو بوسا دیتا تھا جس کے لئے خدا نے بنا آئی یہ دو جہاں جس کے لئے خدا نے بنا آئی یہ دو جہاں اس نے تجھے دعاؤں میں مانگا ہے فاطمہ اس نے تجھے دعاؤں میں مانگا ہے فاطمہ بس عزیزانی محترم اس جشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گی اپنی خواہر ذاکرہ سحر زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اہلِ بیت علیہ السلام کی قدمت میں اپنی عقیدت پیش کریں اب تمام محب اہلِ بیت کو جشن فاطمہ زہرہ السلام اللہ علیہہ بہت بہت مبارک میں علماء اقبال کے چار مصروں سے اپنے جشن کا آغاز کر رہی ہوں اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفی اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفی اس کلمہ گوہ نے ساری عبادت فضول کی اس کلمہ گوہ نے ساری عبادت فضول کی چند مصرے میں اور بیان کر رہی ہوں قرآن کے وارثوں کی یہ پہچان بن گئی قرآن کے وارثوں کی یہ پہچان بن گئی نکلی جو بات مو سے وہ قرآن بن گئی حکمِ خدا سے چومِ قدم سیدہ کے جب بنجر زمین عرب کی گلستان بن گئی بنجر زمین عرب کی گلستان بن گئی چشمِ فلق گواہِ وقتِ مباحلہ زہرہ لبِ رسول کی مسکان بن گئی زہرہ لبِ رسول کی مسکان بن گئی فرشِ غمِ حسین کی تاثیر دیکھئے زہرہ غریب قانے پہ مہمان بن گئی اتری تھی جو کتاب خدا کے رسول پر زہرہ اسی کتاب کی انوان بن گئی بی بی کے ولادت کا جشن ہے وہ بی بی جو بات میں رسول ہے ذات میں رسول ہے وہ بی بی جن کے لئے حبیبِ خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تاہاں ہوں تو میری بیٹی سیدہ تاہرا ہے اگر میں صادق ہوں تو میری بیٹی صدیقہ ہے اگر میں فقرِ انبیاء ہوں تو میری بیٹی سیدہ فقرِ مریم ہے تو لہٰذا اللہ نے اپنے حبیب کو اس دور میں بیٹی جیسا بہترین توفہ تا کیا کہ جس دور میں جاہلِ مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تو اس حوالے سے میں چار مصرے بیان کروں گی کہ حق کی تبلیغ میں کام آئے تو بہتر ورنا کچھ بڑی بات نہیں جیب میں پیسا ہونا ساری دنیا کو دیا مادرِ زہرانِ سبق نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا سوال عزیز محمد و محمد عزیزانِ محترم اور کثیر حدیثیں ایسی ملیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو عیزہ دی اس نے مجھے عیزہ دی جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی حاکم توفیقِ توبہ اس کو نہ مل سکی حاکم توفیقِ توبہ اس کو نہ مل سکی ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ بس عزیزوں اس جشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گی اپنے خواہر فرحہ مرزا صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی قدمت میں اپنی عقیدت پیش کریں آپ سب ہی حضرات کو بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی بلادت بہت بہت مبارک ہوں اس کے ساتھ ہی ہم اشار پیش کرنا چاہیں گے میری کوئی بھی عبادت نہ مکمل ہوگی ہونا جب تک تیرے دشمن پہ تبر را زہرہ تیری فضہ کو سمجھ پائی نہ دنیا اب تک کیسے سمجھے گی یہ دنیا تیرا رتبہ زہرہ کس واسطے دروازہ زہرہ پہ کھڑے ہو تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں کوشش تو بہت کرتا ہوں بھی مت نہیں ہوتی حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا احسان فراموش فدق کھاتی ہے دنیا اس بی بی کے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی ہاں آج بھی زہرہ کا نمک کھاتی ہے دنیا ہاں آج بھی زہرہ کا نمک کھاتی ہے دنیا خرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین سرور کی لادلی سے مودت کیے بغیر پانی کی ایک بون بھی پینا حرام ہے زہرہ کے دشمنوں پہ تبرہ کیے بغیر زہرہ کے دشمنوں پہ تبرہ کیے بغیر زہرہ کی منقبت میں ہمیشہ رہے خیال لفظوں میں سادگی ہو زیادہ ہنر نہ ہو پیشے کدا کلم میرا موتبر نہ ہو زہرہ کے قاتلوں پہ تبرہ اگر نہ ہو زہرہ کے قاتلوں پہ تبرہ اگر نہ ہو محبوب کبریہ کی سکینہ ہے فاطمہ محبوب کبریہ کی سکینہ ہے فاطمہ قرآن مصطفیٰ کا قصیدہ ہے فاطمہ دنیا نے مشکلوں میں کہا یا علی مدد حیدر نے مشکلوں میں پکارا ہے فاطمہ حیدر نے مشکلوں میں پکارا ہے فاطمہ عزیزان محترم بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ وہ ہیں جنہوں نے ہر قدم پہ نبوت کا ساتھ دیا جنہوں نے ہر قدم پہ امامت کا ساتھ دیا آپ وہ ہیں جن کے دم سے آج امامت خائم ہیں آپ وہ ہیں جس کے دم سے آج انسانیت خائم ہے آپ وہ ہیں جن کے دم سے آج ہجاب خائم ہیں عزیزان محترم ہم کنیزان زہرہ صلی اللہ علیہہ کے لئے یہ ہجاب صرف ایک کپڑا نہیں برکی ہماری بیعت اور محبت کی نشانی ہے عزیزان محترم یہ تاج ہم کنیزان زہرہ صلی اللہ علیہہ کے سروں پہ تا قیامت تاج کے طرح منور رہے گا اور یہی دعا ہے بارگاہ ہے بی بی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ میں کہ آپ کے صدقے ہم سب کا ہجاب محفوظ رہے بس عزیزان محترم میں گزارش کروں گی اپنے خواہر علیزہ زیدی صاحبہ سے کے وہ آئیں اور اپنی عقیدت پیش کریں غیرتِ الہ الہ کا پیدا ہے غیرتِ الہ الہ کا پیدا ہے شرم و غیرت حیاء کا پیدا ہے یہ لکھا ہے حدیثِ خود سینے فاطمہ تو خدا کا پیدا ہے فاطمہ تو خدا کا پیدا ہے اس نے رتبہ میرا لہا پایا ہے اس کو بابا نے ماں بھلایا ہے جس کے پاہوں میں باپ کی جنہ اس طرح انتہا کا پردہ ہے مستفیٰ مستفیٰ نے کہا میں کب جانا ہاتھ سے پہل پردہ پہل چانا جس کو میں گھر میں چھوڑ کر آیا مستفیٰ یہ اسی کی ردا کا پردہ ہے دیکھا دنیا نے کیسا منزر ہے آگے سیور تو پیچھے ہے ہے مباہلا کو جا رہی زہرہ مستفیٰ مرتزا کا پردہ ہے غیرتِ الہ الہ کا پردہ ہے یہ نہ ہوتی تو نہ نبی ہوتے یہ نہ ہوتی تو نہ علی ہوتے یہ نبوت کی پردہ داری ہے یہ علی کی ولا کا پردہ ہے غیرتِ الہ الہ کا پردہ ہے فاطمہ کی ولایتِ لکھی میں نے کازوں ہے آیتِ لکھی میرے افکار پر ہمیشہ سے سیدہ کی عطا کا پردہ ہے غیرتِ الہ الہ کا پردہ ہے شرمو غیرت ہیا کا پردہ ہے عزیزانِ گرامی میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی ازاقانائی سکینتِ سغیرہ ویل فیر ڈرسٹ عوض ٹی وی اور گریف ایجنسی کی جانب سے کہ آپ سب نے اپنا قیمتِ وقت ہمیں دیا ہے میں یہی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایسے ہی اپنا وقت ہمیں دیتے رہیں گے بس انہی جملوں کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ آگائی فاتمہ 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 آگائی فاتمہ